مانے رخیم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ان الیکٹرو کمیسٹری فار کلاس نائنٹ وہ ہے الیکٹرو لائٹک سیلز ہم نے پچھلے لیکچر میں الیکٹرو کیمیکل سیلز کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے دو ٹائپس آف سیلز بتائی تھے ایک الیکٹرو لائٹک سیلز دوسرے گیلوانک اور اولٹک سیلز تو آتے ہیں اب الیکٹرو لائٹک سیلز کو ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں الیکٹرو لائٹک سیلز کی ڈیفنیشن کیا ہے when electrical energy is required to produce oxidation reduction reaction and bring chemical change in electrochemical cells سیئے such cells are called electrolytic cells یعنی وہ electrochemical cells جن میں electrical energy ہمیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ oxidation reduction reaction کو کروا سکے اور جو electrolyte ہے اس میں کوئی chemical change لے آئے تو ایسے cells کو ایسے electrochemical cells کو ہم کیا کہتے ہیں electrolytic cells کہتے ہیں اور اب electrolytic cells میں ہوتا کیا ہے تو وہ آتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں یعنی اس میں electrolysis کا process ہوتا ہے اب electrolysis process کیا ہوتا ہے the process in which chemical decomposition are breakdown of electrolyte یعنی compound in molten or few state یعنی پگلے ہوئے حالت میں ہو یعنی in or in solution occurs due to the passage of electric current یعنی جو یہ electrolyte کی breakdown ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے electric current کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایسے process کو ہم کیا کہتے ہیں electrolysis یعنی electro mean electric current اور electrolysis mean breakdown یعنی یہ جو breakdown ہوتی ہے due to the passage of electrons کیونکہ electric current کیا ہوتی ہے flow of electron تو flow of electron کی وجہ سے breakdown ہوتی ہے یا chemical decomposition ہوتی ہے کس کی electrolyte کی یا کسی آیانک compound کی اور کس حالت میں solid state میں کبھی بھی اس کی نہیں ہوگی اس کی ہوگی یا پگلے ہوئی حالت میں یا اس کا solution لے لیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ہمیں دوسرے نئے product مل جائیں گے ان کی breakdown کی وجہ سے نئے product ہمارے پاس بن جائیں گے اور یہ نئے product کس وجہ سے بنیں گے passage of electric current کی وجہ سے تو ایسے process کو ہم کیا کہیں گے electrolysis تو یہ آپ کے دو چوٹے سے وہ تھے اب یہ دیکھیں یہ electrolytic cell ہے اور یہاں پر ہم اس میں electrodes اور electrode لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں electrolytic solution کو molten farm میں یا fuse farm میں یا solution میں لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے passage of current ہوتی ہے اور chemical change ہوتی ہے اصل میں oxidation reduction reaction ہوتے ہیں جس کو ہم اس process کو electrolysis کہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو آگے ہم ڈیٹیل میں discuss کریں گے آگے lecture میں thank you very much for watching the video موسیقی 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 موسیقی